آج ہمارے درمیان اسٹوڈیوز میں گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر سید فرشید شاہ صاحب اسلام علیکم شاہ جی وعلیکم السلام کیا آل ہے آپ کا آپ سنائیے کیسے ہیں بھائی بھی ٹھیک ہوں بابا سنائی سیکیورٹی آپ سے واپس لے لی گئی ہے تو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے مجھے سیکیورٹی کی ضرورت بھی نہیں تھی بلکہ مجھے تو وہ پرابلم کرتی تھی یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ کسی کا گلا بیٹھ جائے تو گھر والی جو ہے وہ ٹیبل سے اچار والی شیشی اٹھا دے میں تو شکر کرتا ہوں کہ حکومت نے مجھ سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے چونکہ سیکیورٹی واپس ہونے سے آپ میرے اور عوام کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے جتنا میری موچوں میں اور ہونٹوں میں ہے اب میں عوام کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہوں جی جی شاہ جی عوام آپ کے اتنا قریب اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس حکومت نہیں ہوتی وزارت نہیں ہوتی تو بھائی اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا جب حکومت ہوتی ہے جب وزارت ہوتی ہے تو یہ پولیس والے پھر آگے ہمیں چمٹ جاتے ہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے میں تو لوگوں کے دلوں میں بستا ہوں میں تو آپ کو پتہ ہے اپنے تانگے پہ پھرتا رہتا ہوں اپنے شہر میں مجھے کوئی کسی کا ڈر خوف نہیں ہے مجھے معلوم ہے لوگ جو ہیں میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ابھی جب انہوں نے سیکیورٹی واپس لی ہے تو لوگ میرے قریب آ چکے ہیں اب آ کے کوئی بھی مجھے اپنے دل کا درد بتاتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں فوراں ای سی جی کرواؤ یعنی خود کچھ نہیں کرتے اس بچارے پر ڈاکٹر کا خرچہ ڈالوا دیتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں عوام کے جس درد کی بات کر رہا ہوں اس کے ڈاکٹر بھی ہم ہی ہیں لیڈران نے حکمرانوں نے سیاستدانوں نے ہی عوام کے درد کو محسوس کرنا ہوتا ہے تو وہ ای سی ٹی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ تفصیل بتاؤ اپنی کیا بات ہے کیا پرابلم ہے کیا تمہارا دکھ درد ہے اس کا پھر مدعوہ ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کہا ہے ویسے کہ معیشت کو بہتر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آپ سے مراد آپ کی پارٹی کے پاس ایسا سسٹم موجود ہے جسے آپ ایک سال میں مہنگائی کم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ دیکھئے گا ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ ہم مہنگائی کو فوری طور پر ختم کریں گے شاگی پہلے بھی آپ کی قومت رہی ہے پہلے آپ نے مہنگائی کا خاتمہ کیوں نہیں کیا بیٹا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہے کہ لیاقت علی خان موبائل فوم کیوں نہیں استعمال کرتے تھے یا اکبر بادشاہ ہیلیکاپٹر پر کیوں نہیں پھرتے تھے یا آپ یہ سوچیں کہ علامہ اقبال نے اپنا کلام سوشل میڈیا پر کیوں نہیں ڈالا تھا بھئی ہمارے پاس پہلے مہنگائی کو نیچے لانے کا پلین ہی موجود نہیں تھا اب ہم نے پلین بنا لیا ہے ہمارے پاس وہ سسٹم آ گیا ہے تو انشاءاللہ آپ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم مہنگائی کو بھی نیچے لائیں گے اور آپ لوگوں کے یہ جو خیالات ہیں ہمارے خلاف ان کو بھی نیچے لائیں گے اگر شاہ جی یہ سسٹم ہے کیا طریقہ کار ہے کیا یعنی ایک سال میں مہنگائی آپ ختم کر دیں گے کیسے یعنی آپ کو ادھر میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بتا دوں ساری پارٹیوں پہ پرچہ آؤٹ ہو جائے شاہ جی ویسے سندھ میں پرچہ ویسی آؤٹ ہو جاتا ہے بتا دیں آپ وہ دوسرے پرچے آؤٹ ہوتے ہیں یہ بڑا اہم پرچہ ہے یہ ہمارے پاس پلین موجود ہے پہلے آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں اور انشاءاللہ ووٹ دے گی عوام ہمیں عوام کو معلوم ہے کہ عوام کے دکھ درد کا صرف پیپلز پارٹی والوں کو ہی یہ احساس ہے آپ دیکھئے بھٹوں سے لے کے آج تک ہم نے غریب کی تو ہی بات کی ہے ہم نے غریب کے لیے ہی تو کہا ہے کہ اس کو بیچارے کو سکھ کا سانس آنا چاہیے مہنگائی کم ہونی چاہیے غریب کی آمدن زیادہ ہونی چاہیے اسی لیے تو لوگ آج تک بھٹوں کو نہیں بھولے بھٹے بھٹو یہ دیکھئے یہ دل سے نعرہ نکلتا ہے یہ کوئی پاگل نہیں ہے